موسیقی جو تقریر کی ہے محترمہ بینزیر بھٹو کی برسی پہ اس کے بارے میں اس کے بعد ایک اس پہ کمنٹس کا اور اس پہ ردعمل اس پہ آ رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے کیونکہ انہوں نے کافی سخت پاتے کی ہیں اور ساتھ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان انہوں نے بھی انہوں نے بھی اپنی تقریر کیے جس میں انہوں نے واضح طور پر حکومت کو اپنی سیاسی تعاون کا یقین دلایا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور وارننگ دی ہے اگر کسی اور کے دل میں یہ خواہش پڑھ رہی ہے کہ وہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کا مرتقب ہو تو اس کے لئے بھی وارننگ ہے سیاسی لیڈر کی طرف سے اس پر آج ہم بات کریں گے میں جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے میمبر قومی اسمبلی تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے لاہور سے میں جوائن کیا عمر چیمہ نے جو صافی ہیں تجزینگار ہیں اور ہمیں جوائن کیا لہور سے پنجاب اسمبلی کے ممبر مسلم لیگنون سے آپ کا تعلق سید ضرحیم حسین قادری صاحب عمر چیمہ میں آپ سے پہلے بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں آپ یہ بتائیں کہ ہر سال آپ ایک رپورٹ دیتے ہیں پچھلے سال بھی دی اس سال بھی دی اور اس میں عراقین اسمبلی کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں یا ان کے ٹیکس دینے کی روایت ہے یا عادت ہے یا ان کی ذمہ داری جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں ساتھ یہ آپ تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں نہیں کانٹروورسی شروع ہو جاتی ہے مقصد کیا ہے آپ کا یہ رپورٹ ہر سال چھائے کرنے کا اب سار صاحب جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں عراقین اسمبلی کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ٹیکس مسلط کرتے ہیں جو عوام پر ٹیکس لگاتے ہیں ان کے علاوہ جس ادارے کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو ان چاہے وہ کسی صوبائی اسمبلی میں ہو ان کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا وہ فاقی لیول کے جو ٹیکس ہیں وہ نیشنل اسمبلی نے لگانے ہوتے ہیں اور جو صوبائی لیول کے ٹیکس ہیں وہ صوبائی اسمبلی نے لگانے ہوتے ہیں اگر یہ لوگ خود ٹیکس ادار نہیں کرتے تو ان کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مارل رائٹ ہی نہیں رہا جاتا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک کوئی ایسی رولنگ آنی چاہیے کہ جب تک یہ خود اپنی ٹیکس کمپلائنس یہ لاکی کمپلائنس نہیں کرتے ان کا یہ احتیار سرب کر لیا جائے کہ یہ ٹیکس نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ خود ٹیکس نہیں دیتے ان کے پاس کوئی مارل ادھارٹی نہیں ہے کہ ایک گریب آدمی پر آپ ایک انڈیریکٹ ٹیکس کی مد میں لوگوں پہ لگا دیں یہ اسی طرح جیسے بجلی کے بل میں آپ ایک ایکسٹرا اور کوئی ٹیکس ڈال دیتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بجلی چور ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ چوری آپ روکنی رہے اور ایک گریب آدمی پر آپ ایک اس کے بڑن میں اضافہ کر رہے ہو تو یہ ٹیکسوں کی شکل میں بھی یہی کرتے ہیں جو بڑے بڑے ٹیکس چور ہیں آپ ان کو نہیں پکڑتے جو اس ملک کے سب پریبلیجز انجوائے کرتے ہیں ان کو آپ نہیں پکڑتے ہیں ان کو آپ نے بالکل چھوڑا ہو گئے اور گریب آدمی ان کی لیونگ کو سکسیڈائز کر رہے ہیں اچھا یہ بتائے گا آپ نے مورل رائٹ کی بات کی ہے آپ نے ظاہر ہے یہ ایک جو کام کیا ہے اس کے بعد آپ بھی تنقید کی زد میں آگئے آپ کو اندازہ ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے پاس تو خود انٹین نمبر نہیں تھا دوہزار گیارہ تک آپ دوسروں کے انٹین نمبر نہ رکھنے کو کیسے تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں اب ساتھ صاحب کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے کہ میں نے جب پہلی ٹیکس رپورٹ ریلیز کی اور میرے پاس انٹین نمبر نہیں تھا تو میرے پاس ساری چیزیں تھیں میں نے ریٹرن فائل کی ہوئے تھے میرے پاس انٹین نمبر تھا جب میری پہلی رپورٹ آئی اور اب یہ بات میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب سے آپ ٹیکس امپوز کر رہے ہیں آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سال سے ٹیکس بھی دے رہے ہیں یا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس سال سے انٹین نمبر بھی موجود ہے تو میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں میں اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں یہی میں نے بات کی کہ میں تو ابھی پریچ کر رہا ہوں اور پہلے میں نے اپنے گھر کو درست کیا اچھا آپ نے گھر کو درست کیا میں نے دوسروں کو بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے میں نے کہا کہ میرے کوئی ایک ڈبل سٹینڈرٹ نہیں ہونا چاہیے اور وہ لوگ جو ٹیکس امپوز کرتے ہیں ان کا اتنا بڑا ڈبل سٹینڈٹ ٹیک ہے نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہا گھر کو میں نے درست کیا پہلے تو اس سے پہلے آپ ٹیکس نہیں دیتے تھے یا انٹین نہیں تھا نہیں نہیں میں اس سے پہلے ٹیکس دیتا تھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں ایک سیلیٹی امپلائی ہوں اور یہ ہمارا ایک عام کانسپٹ ہے کہ ہم جتنے بھی سیلی لوگ ہیں آپ کسی آدمی سے پوچھ رہے ہیں ایک یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہماری سیلی سے ڈیڈیکشن ہو جاتی ہے ٹیکس کی تو لہٰذا ہمارا ایسا بڑا اتنا ایک سیریس کرائم نہیں ہے لیکن جب ہم نے پہلے سال رپورٹ کی 2011 میں تو اس ٹیم میں بات کر رہا تھا ریٹرن فائل کرنے کی اور جب میں نے اس لیٹریچر کو بھی سٹیڈی کیا یا دوسرے لوگوں بھی تو مجھے پتا چلا کہ ریٹرن فائل کرنے کی اہمیت کیا ہے تو میں نے خود بھی ریٹرن فائل کرنا شروع کر دیا تو میں نے پہلے اپنا ریٹرن فائل کیا پھر میں نے دوسرے لوگوں کی بات کی کہ یہ لوگ ریٹرن نہیں فائل کرتے ٹھیک ہے عریص صاحب آپ نے عمر جیمہ کا پوائنٹ ریو سنا عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ گوشواروں میں کچھ اور ہے الیکشن کمیشن کو جو چیزیں دی ہیں اس میں کچھ اور ہے اس پہ تردید آئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ سمجھ نہیں سکے شاید صحیح طرح سے تو وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر جو خان صاحب نے اپنی جائداد کی تفصیلات دین ڈھائی کروڑ کا بنی گالا کا گھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین یہ علم تیری برد کرتے ہیں اور تجھ سے مد مانگتے ہیں اس پہ دیکھیں جو عمر چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں اگر اس بات پہ عمل ہو جائے تو پاکستان کا آدھا مسئلہ دلی ختم ہو جائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی بات کرتے ہو خود اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ تو کتاب پر پڑھتے ہو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے میں نے پہل اچھا میں تو ان سب کو کہہ رہا ہوں جو مطلق العنان ہے جو فیصلہ ساز ہیں جو پالیسی میکر ہیں آپ کے جو میڈے پرسنل ہیں آپ ہیں عمر بھائی ہیں یہ بھی آپ ذہن ساز ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے ذہن بنا رہے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں ان سب پہ لازم ہے کہ آپ دوسروں کو وہی کریں وہی کریں سوال میرا یہی ہے نا آپ جو عمر بھائی نے جو ایک ریپورٹ آئی ان کی دیکھیں انویسٹیگیٹو ریپورٹنگ کرتے ہیں میں نہیں کہہ تھا کسی میلس یا الویل کی وجہ سے انہیں کیا ہوگا کہ ان کے خان صاحب کے ساتھ کسی کیا الویل ہوگی ہاں یہ غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ کل بھی ایک دو پروگرام سے میں بیٹھا تھا وہ ڈیٹیل ساری نکال کے دیکھ رہے ہیں سارا وہ کر لیا لیکن وٹ ہیپنڈ ووز کہ ان کی جو جو ان کی جو جو الیکشن کمیشن کو جو نومنیشن پیپرز دیتے ہیں وقت جو انہوں نے داکیمنٹس دیئے پھر جو ابھی ایف بی آر کو جو گئی ہیں اس میں ان کی جو اگری کلچر انکم ہے میں ان کو کوئی وکیل تو نہیں لیکن جو ڈاکیمنٹس ہیں ان سے یہ واضح ہے بالکل کلیر ہے کہ اگری کلچر انکم ان کی پینتیس لاکھ اس میں شو کی گئی ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے عمر صاحب سے شاید یہ کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ انہیں وہ اگری کلچر انکم اٹھا کے اس میں پیش کر دی کہ اگری کلچر یہ اگری کلچر کو پورا دیکھا دیا کیونکہ پینتیس لاکھ ہے اور وہاں پر انہوں نے کوئی ایک کروڑ سے کچھ آگے بتایا تو اس میں تھوڑی غلطی ہوگی جو انہوں نے بتایا ہے اگری کلچر انکم کو انہوں نے شو کی ہے باقی ان کی جو انکم ہے جو ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ سمتھی بنتی ہے وہ انہوں نے شو نہیں کی تو شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ صرف اگری کلچر انکم نہیں جو ایف بی آر کو ان کی جو ڈاکیمنٹس گئی ایفریتن ہے انکم ہے جو ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ کچھ ہے اور دو لاکھ تریتر ہزار عمران خان نے ٹیکس دی ہے جس میں پانچ ہزار سمتنگ ری فانڈ ہوا ہے جو دو لاکھ ستا سٹھ ہزار اوپر نیچے کوئی اس طرح بنتا ہے کتنا ٹیکس دیا دو لاکھ سکسٹی سیون تھاوزن اس طرح کچھ بنتا ہے تو جتنا کماتے ہیں کہ اتنا ہی دیں گے نا تو بات جی ہے کہ دیرز نو ڈسکرپنسی کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے لیکن کو پیلتیس لاکھ انہوں نے اگری کلچر شوکی ہے باکہ انہوں نے نہیں شوکی شاید ان کو پتا نہیں ہوگا لیکن میں اگری اس بات سے کرتا ہوں کہ جتنا بھی پارلیمنٹرین کوئی ہے لیکن آپ ٹیکس نہ دینا ٹیکس نہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ چوری کرنا ہے اگر آپ چوری کرنا ہے تو آپ چوروں کا کیسے روکیں گے لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے جی جی بتائیں کہ وہ لوگ جو آپ کی اسی اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو انہوں نے شوک کیا وہ لوگ باز لوگ چلا رہے ہیں باز بڑی بڑی وزارتیں چلا رہے ہیں وہ کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو پاکستان نے بیٹھ کے پاکستان پر وزارت عظمہ وزارتیں کرنے ہیں اور یہاں پر مرات لے رہے ہیں لیکن سارے ان کی اساسی پاکستان سے باہر ہیں کس مو سے پاکستانی جا کے وہاں کہتا ہے کہ پاکستان اساسی بھیجو پاکستانی بھیجو چھیک ہے امرو میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ش eder غلط فہمی ہوئی لیکن پہلے میں زمین حسین قادری صاحب سے ذرا بات کرلوں سلام علیکم تیکھیں ابھی علی محمد صاحب نے کہا ہے وزارت اطلاعت کی مطلب وزاری اطلاعت کی بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو انہوں نے نہیں ہے تو انہوں نے ظاہر بھی نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ سب سے غریب وزیر سب سے غریب وزیر ہے تو اس میں ظاہر ہے وہ تو نظر ویسے آتے ہیں وہ لیکن دوسری بات یہ کہ جہم صاحب یہ بتائے گا گھر رہی ہے آدمی کے پاس جی اس کے پاس رہنے کیلئے گھر رہی ہے ایکزیکلی لیکن یہ آپ بتائیے گا علی صاحب کو بھی اسوال بھی ہمارا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اساس ظاہر نہیں کیے باہر ہیں لیکن میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے تو سب سے زیادہ اساسی ظاہر کی میرے خیال میں کس کافی بے جا تنقید کر رہے کی کوشش کی ہے پیرے بھائی جو پی ٹی آئی سے آئے ہیں ان کو شاید نہیں ہے کہ دھائی کروڑ کے تین سو کنال تھر کے علاقے میں بھی نہیں ہوتے میں پہلے عمر چیما صاحب کی بات کا ذکر کروں گا میرے خیال میں جو کوشش عمر چیما نے کیا نا لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں اس ٹیکس کلچر کو پرموٹ کیا جائے کہ لوگ خود بخود ولنٹرلی یہ سمجھے کہ یہ ٹیکس دینا جو ہے اس ملک اور قوم کے لئے ضروری ہے اور اکانومس یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ٹیکس ادا نہیں کرتا اس کے بچے گودز اور سروسز کی مہنگائی کی صورت میں وہ ٹیکس پانچ گنا واپس جو ہے وہ مارکٹ میں دے رہتے ہیں تو ٹیکس نہ دینا جو ہے وہ لقصان کا باعث ہے ایک بات دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ تحقیق کی اس میں بہت سے لوگ کے ٹیکس نمبرز نہیں تھے اور بہت سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہو وہ ٹیکس نہ دے یا اس کا ٹیکس نمبر نہ ہو یہ بڑی عجیب بات ہے انہوں نے ٹیکس سورس پہ کٹ جانے کی بات کی تو یقینا ہر وہ شخص جو اسیمبلی کا ممبر ہے اس کا ٹیکس ایک سورس کٹ جاتا ہے ہمیں تو یہی معلوم تھا کہ جس کا انٹین نمبر نہیں ہوگا اس کو الیکسن لنے نہیں دیا جائے گا مجھے بھی پتہ لگا کیا ہوا میں نے بھی اپنا انٹین نمبر دیا اور میری بیگم کا بھی تھا اور ہم نے اپنا سارا کچھ وہاں ڈیکلیئر کیا اور ہمیں ضروری تھا کہ انٹین نمبر کی سیٹسکیٹ ساتھ لگائیں جب ہمیں نہیں لگا رہا ہمیں کس طرح انچرپ ہو گئے یہ بھی ایک بارگرہ سوال ہے اور کسی بات میں یہ کہوں گا کہ عمر بھائی بہت بہت غریب لوگ بھی پہنچے ہیں سیبلیوں میں میں بہت سے اپنی دہنوں کو نام لے کے کسی کو امبارش نہیں کرنا سی ہے اپنی دہنوں اور بھائیوں پہ جانتا ہوں جن کے لوگوں نے الیکشن لڑے اور جو بیچاری پہنچنے کے لیے بھی ان کے پاس سواری نہیں ہے تو ان کا ایک اور سلسلہ ہے لیکن آپ نے یہاں پر ویڈی ریشنگ صاحب کی بات کی میں بہت سوپے کہتا ہوں کہ وہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہوئی ہے وہ آج بھی کر رہا ہے کہ گھر میں رہتا ہے اور کسی کی بات نہیں کرنی تھی ہے بات یہ ہے کہ واقعی اس میں کوئی ادھام نہیں ہے جس طرح دونوں میرے بھائیوں نے کہا کہ جو ٹیکس دینا چاہیے جس کو وہ نہیں دیتا اور جو دے رہا ہے وہ پورا نہیں دیتا اچھا قاضی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ عمر چیما کی عمر چیما کی یہ رپورٹ یہ کعوش دیموکرٹک پروسس کے لیے اس ملک کے نظام کے لیے تقویت کا باعث ہے جو کوئی اس کی مضمت کر رہا ہے یا اس کو کنفرنٹ کر رہا ہے چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں وہ غلط کر رہا ہے اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے اس کو ایز ای پوزیٹف سائن لینا چاہیے اور یہ ایک پوزیٹف سٹیپ ہے جس شکلی ہے ای 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 ہیل ایم پوڈاٹ ٹھیک ہے کل صاحب میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے لیکن بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گا ان کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ کی جماعت یا آپ کی جماعت ایک حکومت میں بھی ہے پارلیمنٹریانز کی تربیت کے لیے کہ وہ ٹیکس جمع کروائیں ان کو شعور آئے انٹین لینے کا کیونکہ اب دیکھیں پریٹش پارلیمنٹ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اسی ریپورٹ کے بارے میں اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی امداد کیوں نہ کم کی جائے جبکہ پاکستان کے جو پارلیمنٹریانز ہیں وہ خود ہی ٹیکس نہیں دیتے اس پر آپ سے میں سوال چھوڑکی جا رہا ہوں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو آپ سے جواب دوں گا پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید زہین قاضی صاحب بتائیے گا کہ جو میں نے بات کی بریک پر جانے سے پہلے کہ برٹش پارلیمنٹریانز آپ اس بات کو ڈسکس کریں کہ اگر پاکستان کے پارلیمنٹریانز ٹیکس نہیں دے رہے تو ہم ان کی امداد کیوں کر رہے ہیں نہیں ہمیں اس چیز کو اس کا جواب اس طرح لینا چاہیے کہ ٹیکس دیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ دے رہے ہیں جو ایجریکل سے ٹیکس کی مد میں آتے ہیں وہ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں یقیناً دوسری مد میں ٹیکس دے رہے ہیں اور اگر کوئی نہیں دے رہا تو اس کو اس کا آتا کیا جانا چاہیے اور پورے نظام کو اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے اور واقعاً کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ ٹیکس نہیں دے سکتے نہیں لیکن جو دے سکتے ہیں اور وہ ٹیکس انٹین نہیں لے رہے یا ٹیکس نہیں فائل کر رہے ہیں ان کی ویرنیس کے لیے انٹین لینا انٹین اگر وہ نہیں لے رہے یہ تو غلط بات ہے ٹیکس تو وہ بہرحال دے رہے ہیں جو ٹرخاں کو مل رہی ہے اس میں ٹیکس کترہ ہے جو وہ پانچ سال سے ٹرخاں لے رہے ہیں ابھی جو لوگ نئے ہیں ٹیکس تو ہرے کترہ ہے اور دوسرے ایک بہت بڑا سوال ہے ٹیکس کے سسٹم میں اب سار صاحب جو بڑا بڑا وائیڈر سپیکٹر میں ڈسکاس ہونا چاہیے اس ملک میں کہ ہمارے مجھ میں دورا نظام ٹیکس کا موجود ہے جس میں انڈائریک ٹیکسیشن کا ایک بہت بڑا نظام ہے تو جو لوگ ٹیکس نہیں بھی دے رہے وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں ان کو بھی دینا پڑتا ہے روز بارہ مدروریات کی زندگی میں ٹیکس اور بہت باری مکار میں وہ تو کم کرنا چاہیے نا حکومت کو انکم ٹیکس پر ڈائریک ٹیکس زیادہ ہونے چاہیے اور یہاں میاں محمد گواہ شریف صاحب کے بارے میں بات کی گئی ہے میں یہ ارکتا ہوں کہ وہ پاکستان بڑھنے کے پہلے کا ایک بزنس فیملی ہے جو انیس سو چو سٹھ میں پاکستان کی سب سے بڑی سٹیل میں چلا رہی تھی نہ تو سکتا کچھ چیکس ان کا پولٹیکس میں تھا نہ ان کا کوئی تعلق تھا اور یاد کی دیا کہ میاں محمد گواہ شریف صاحب نے اپنی تمام کنسرن سے جب وہ پہلی دفعہ وزیراعظم بنے ہیں استیفہ دے دیا تھا اور اس کے بعد دس برس وہ ابھی باہر رہے یقیناً ان کے جو شیئر تھے وہاں ان کا ٹیکس وہ کپ دیتے جب وہ یہاں موجود تھے ان کی جو ایک مل ایک مل ہے ان کی پورے پاکستان میں ان کی آپ نے باہر کے احساسوں کے بات کی باہر کے احساسیں ان کے نہیں ہیں وہ ان کے بچوں کے ہیں تو کیا آپ کسی کے بچے کو یہ منع کر سکتے ہیں کہ آپ نے احساسہ بار نہیں بنانا یہ امیدیٹیز دور ہونی چاہیے جو صاحب تنقید کر رہے تھے میرے بھائی پریکن صاحب کے ان کو یہ پوچھنا ہے کہ عمران خان صاحب کے بچے بھی لنگن میں رہتے ہیں وہ بھی کسی روپی کاتے ہوں گے جیتے ہوں گے کام کریں گے بڑے ہو کر تو کیا ان کے احساسے بھی جو ہے اس کی ذمہ داری خان صاحب لے لیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایشو ہے اس وقت جو پوٹنٹ ایشو ہے کہ تنقید نہیں کی جانی چاہیے یہ بات پر ریزر رشید صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہر شخص کو انٹین نمبر دینا چاہیے جو پولٹکس میں کیوں کہ جو لوگ پولٹکس میں ہیں ان پہ زیادہ مورل ابلگیشن ہے کہ وہ مورلی باؤنڈ ہے زیادہ ایٹیٹیوٹ کو پرویل کرنے میں کہ وہ اپنے تمام طرح حساس جات تمام طرح ٹیکس قوم کے سامنے بھی رہتا ہے کیونکہ جو پولٹکس نہیں کر رہا وہ تو جوابتے نہیں ہیں مجھے عمر چیماز یہ بتائے گا کہ ایک تو انٹین اگر کسی کے پاس نہیں ہے نہیں لیا ہوا اسے لیکن ٹیکس کٹ رہا تو وہ ٹیکس یہ تو نہیں مطلب کہ وہ ٹیکس نہیں دے رہا نہیں اب صاحب یہ زہیم قادری صاحب کا ایک تو میں ممنون ہوں کہ انہوں نے اس میری کاوش کو پازیٹیوٹی لیا لیکن یہ دوسرے پوائنٹ پر کچھ چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ سیلی سے کٹ جاتا ہے بھئی میرے ساتھ میں نے تو اپنی سیلی کی مثال دی تھی کہ میرا جو مین سورس آف انکم ہے وہ میری سیلی ہے میں جس گروپ کا امپلائی ہوں نیوز پیپر کے ساتھ وہ میرا مین سورس آف انکم ہے ٹیک آپ کے کیس میں ایسا نہیں ہے نہ ہی آپ کو ایسے کوئی تنہا پیشہ کوئی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں آپ کے اپنے بزنسز ہیں نہیں ضروری تو نہیں آپ کا اپنا بجٹ چلتا ہے میں یہ ضروری تو نہیں ہے ہر شخص کی ایک سے زیادہ سورس آف انکم ہو سکتا بعض لوگ صرف سیلی لے رہے ہیں یہ جو اسیمیلیز میں بیٹھے ہیں نہیں نہیں آپ اب سار صاحب آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ زہیم قادری صاحب کین کی مثال دے رہے تھے کیا کیا کیپٹن سفزر جو ہیں وہ سیلری پہ گزارہ کرتے ہیں ان کا انٹین نہیں ہے ان کو تو ہم نے لاسٹ اپنی رپورٹ میں بھی ایڈنٹی فائی کیا اور اس صفحہ پھر ایڈنٹی فائی کیا کہ ان کا انٹین نہیں ہے اور پرائیم نیسٹر کے دماد ہیں اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے جن کی یہ مثالیں دے رہے تھے کہ ہمارے کوئی بہنیں ہیں یا کوئی ہوں گی کوئی اسی طرح کی کورزر سیٹ پہ آگئی ہوگی لیکن جتنے بھی لوگ جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں ان میں سے زیادہ جو ہیں وہ ایک ویل ٹو ڈو فیملی سے بلان کرتے ہیں نہیں میرا سوال یہ ہے کہ چلیں ٹھیک آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ حضرت ایسی ہو لیکن کیا سب لوگ جس سے پاس انٹین نہیں ہے وہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ہی نہیں دیتا یہ پاسہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ انٹین نہیں لیتا تو یہ وہ ایک کرائم کمیٹ کر رہا ہے اور جس آدمی کی سالانہ چار لاکھ انکم ہے چار لاکھ سے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ایبل انکم ہے اور جس کی اتنی انکم ہے اگر وہ پانچ لاکھ تک چلی جاتی ہے تو پھر اس کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے تو آپ ایک اپنی لیگل ابلیگیشن کو وائلیٹ کریں اور پارلیمنٹریرز کو زیادہ ضروری ہے اور یہ جو آپ کہتے ہیں آپ اپنی پوری ایک نامک اکاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پورے سال کی آپ بتا رہے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک میرے سورسز آپ کیسے رہے ہیں اور میں کدھر کدھر پیسہ لگا رہا ہوں میں نے کسی سے باروک کیا ہے یا میرا اپنا مین سورس آف انکم ہے وہ بھاری چیزیں آپ نے بتانی ہوتی ہیں علی محمد کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے امران خان صاحب کے معاملے پر آپ کی مس کلکولیشن ہے اچھا اس میں یہ میں ایک چیز ضرورت کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی سٹیڈی کی ایک ریسرچ میتھڈالوجی بھی دی ہے ہم نے بتایا کہ ہمارا سورس آف کیا انفرمیشن کیا ہے کوئی بھی آپ ریسرچ کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی آپ ڈاکومنٹس ان کو کوٹ کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر ایف بی آر کے ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے جائیں اور اس ڈاکومنٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں تو میں کیا سپوز کر رہا ہوں کہ آپ نے سپریم کورٹ کو یا ایک ادارے کی طرف سے سرکاری رکارٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی ابحام کی گنجائش نہیں ہو سکتی اگر اس میں ابحام کی گنجائش ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ کو اس ادارے کے حلاف ایکشن لینا پڑتا ہے اس کیس میں ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی اس میں میں نے یہ عمران حان صاحب اور اس کے علاوہ جو اور بڑے بڑے لیڈر ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے دس دفعہ ان کے ڈاکومنٹس چیک کی ہیں اس میں گلتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس عمران حان صاحب کے ٹیکس ریٹرن تو موجود نہیں ہے اگر انہوں نے ایف بی آر کو صرف اپنا پینتیس لاکھ شو کیا ہے تو یہ ایٹس ایف ایک سیریس قویسٹن مارک ہے نیچہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو ایف بی آر کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیوں گلت انفرمیشن ہماری آگے پہنچائی نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ اس میں الویل کیا ہو سکتی یہ تو آپ عظیم کر رہے ہیں نا کہ اس میں کوئی الویل ہوگی نہیں نہیں اس میں الویل اس کی عمران حان صاحب کی بات کر رہے ہیں جی جی نہیں نہیں میں الویل کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک روڑ ساٹھ لاکھ روپیہ جو ٹوٹل انکم انہوں نے نامنیشن پیپر میں ڈیکلیئر کی ہے اگر تو ایسا انہوں نے ٹیکس ریٹر میں ان کی موجود ہے تو وہ ایف بی آر نے آگے پروائیڈ نہیں کی تو یہ ایف بی آر پہ ایک ان پہ کوئیسچن آتا ہے اور اگر گلتی سے یہ جس طرح بھی وہ پینتیس لاکھ ہی انہوں نے اپنی ٹیکس ایبل انکم شو کی ہے جس میں سے دو لاکھ ساٹھ لاکھ روپیہ ان کی ٹیکس ریڈکشن ہوئی ہے تو پھر یہ ایک بڑا سیریس ڈسکریپینسی کا ایشو بنے گا اچھا ٹیک آپ کہہے ہیں آپ نے جو انفرمیشن دی ہے وہ بلکل کریکٹ ہے ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ اپنے ٹیکس ریٹر میں ریفلیکٹ کی ہے ٹھیک آپ نے جو انفرمیشن دی ہے اپنی ریپورٹ میں وہ بلکل کریکٹ ہے بیسٹ آن سرٹن ڈاکیمنٹس بلکل ٹھیک آپ نے سن لیے وٹا ریپیٹ کو چیئے ہیں جو بات کر رہے ہیں ہم نے اس میں ساری اور ہم نے اپنی جو ایک لیمیٹیشن ڈیفائن کی ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر نے جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کی ہے یہ مصند ہے یہ مصدقہ انفرمیشن ہے اس میں کسی ابحام کی گنجائش نہیں ہو سکتی اگر ہے تو اس کے ہم ذبہ دار نہیں ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایف بی آر کی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں امر صاحب انفرمیشن جنرلزم کرتے ہیں اس کے ہم قدر کرتے ہیں اور یہ جو کام کریں بڑا قابل ستائش ہے جس کی ذہیم قادری صاحب نے بھی کی ہے لیکن جو میں بات کریں موقف کوئی نہیں بدلا میں شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ جو عمر چیمہ صاحب کر رہے ہیں اس شروع میں کہا تھا کہ جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا وہ ادھر آکے آپ کو ٹیکس کیوں لگاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم اسے گلہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ایف بی آر نے کیوں غلطی کی ہے تو آپ جا کے ان کو پکڑیں عمران خان نے ایک کروڑ اور ایک سٹھ لاکھ روپے انکم شروع کی ہے آپ کو بھی پکڑنا چاہی ہے پی آر کو سنیں آپ نے قیشن کر دیا ہے اب پینتیس لاکھ روپے اس میں عمران خان نے شروع کی ہے ان کا جو اگریکلچر انکم ہے باقی جو شروع کی ہے اب ایک بندہ وہ پیپر میں نے کل دیکھا ہے میرے پاس پڑھا ہے اگر آپ کہتے ہیں میں مگواہ دیتا ہوں پیپر میں اوپر لکھا ہے پینتیس لاکھ روپے اگریکلچر انکم نیچے سارا باقی لکھا ہوا ہے تو آپ ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ میں سے پینتیس لاکھ شروع کرتے ہیں اخبار میں باقی تو یہ تو یہ بھی تو مورال کرپشن ہے نا آپ دیکھیں آپ آگے اگرے دن آکے اخبار میں آپ معافی نامہ بھی لکھ دیں دیکھیں اس کو کریکٹر اسسنیشن کہتے ہیں اگر ایک بندے نے پیسہ جمع کر دیا ہے حکومت کے خزانے میں چلا گیا ہے ایف بی آر کو چلا گیا ہے ایف بی آر کے ریکارڈ میں بھی ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں بھی ہے اب اگر اندر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں خان صاحب نے تو پیسے جمع کر دی ہیں جو بات امپورٹنٹ جو زہین خاضی صاحب نے بات کی میں تھوڑا سا گر آپ مجھے جازت دیں یہ مختصر رکھا لیے یہ مجھے بتائیں یہ جس کے خلاف ہمیں ایکشن میں آنا ہے کہ اپنے پیسے کمان کمو کے ستاری زندگی پیسے کمان کمو کے اپنے بیٹے کے نام پر آپ کر دیں اور کہیں کہ میرے بس گاڑی نہیں ہے یار جیز لسن تو می اندن آنسر جو میان نواز شریف صاحب کے بچے ہیں جو باہر رہتے ہیں سن لیں میرا جواب سن لیں please don't make it a shouting match آپ shouting match نہ بنایا آپ ہمارے بڑے ہیں آپ میرا سوال سن لیں پھر جواب دے دیں کہ جو میان نواز شریف صاحب کے بچے ہیں وہ میان نواز شریف صاحب کے اساسیں اٹھا کے ہی وہ باہر لے گئے اور انہی کے اساسوں سے پیسہ بنایا ہے تو وہ جو میان نواز شریف صاحب پاکستان کی وزیازم ہیں جو ان کو پاکستان کی عوام کا اتنا غم ہیں اپنے اساسیں پاکستان کیوں نہیں لاتے جہاں تک امران خان کے بچوں کی بات ہے تو ان کی ماں وہاں پر رہتی ہے وہ برٹیش نیشنل ہے اس کے اپنے اساسیں اور وہ وہاں پر ٹیکس دیتے ہیں آپ کیسے میان نواز شریف صاحب کے بچے ہیں اور امران خان کے بچے میں آسکتے ہیں کہ ہم یان نواز شریف صاحب کی جو خدا نخواستہ ہماری جو بادوین وائف ہیں ان کے جو بچوں کی ماں ہیں وہ کی انگریز ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں اپنے اساسیں ادھر لائیں ایک منٹ میں آپ تھوڑا سے جذباتی ہو گئے ہیں لیکن یہ تو ابھی بات تیع نہیں ہوئی کہ وہ یہاں سے لے کے گئے کاروبار وہاں پر کر رہے ہیں یہ تو تیع نہیں ہوا پاکستان سے کمار کے بار لے کے گئے ہیں میرا سوال تو سن لیں امران خان کی وائف بریٹش سیٹیزن ہے اور وہاں اپنے اساسیں یہ کوئی کام کر رہی ہیں تو ان کو کوئیسٹن تو نہیں کر رہا اسی طرح اگر نواز شریف کی کوئی اولاد وہاں باہر کام کر رہی ہے انہیں حسدہ کیسے لون لیا اساسیں یہاں سے باہر گئے میاں صاحب جب یہاں سے گئے ہیں انہیں وہاں پر سٹیل ملے لگائیں ہیں تو جو آپ کو میرا سوال تو سن لیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کرتے تھے کاروبار پاکستان سے شروع کیا یہاں سے کمایا باہر اس کو ملے لگائی تو وہ جو آپ نے باہر لگائی بات پاکستان کی کہتے ہیں ملے آپ کی باہر ہیں میں ایک منہ میں زہین قادری صاحب بے شے سر بات یہ ہے کہ یہ ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جسے اتنے پریشان ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے بچے باہر رہتے ہیں عمران خان صاحب کا فرض ہے کہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ بھیجیں ہر سال اور ان کی پڑھائی کے لیے ان کے نان نفتے کے لیے کچھ نہ کچھ انپورد دیں مہاران لوگ کے بات دیں زمین سے یہ تو پرشان کی بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں میرے خیالہ آپ ہی عریصہ میں میں دیکھیں اگر وہ اگر وہ عمران خان صاحب ان کو کچھ نہیں بھیج رہے تو اس کا مطلب ہے بڑھے ظالم ہے خان صاحب اور میں قاضی صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہ پرشنل چیزیں نہ لیں کہ بچوں کو ہم اس میں نہ گسیٹیں تو ایشو پہ ہمیں رہنا چاہیے مہاران کے وزیراعظم کے احساسے جی پرشنل نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ وزیراعظم ہے جو بھی ہے میں احساسوں پہ بات دے گا پاکستان اپنے احساسے پاکستان لے کے آئے ہے نا انہوں نے ڈکلیر کی ہیں باہر ان کے پڑھے ہیں ان کس کے ہیں پاکستان سے پیسہ لے کے بار گئے ہیں آسان کام ہے اگر آپ سمجھتے ہیں وہ ان کے انہوں نے ڈکلیر نہیں کیا انہوں نے ڈکلیر کیا ہے سب سے زیادہ احساسے تو انہوں نے ڈکلیر کیا ہے لیکن آپ کو کورٹ پہ چلے جائیں ان کے فلانے احساسے ہیں ڈکلیر نہیں کر رہے وہ ختم ہو جائے گا آسان بات ہے یہ ایک ٹرک ہے پاکستان میں پیسے کما کے اپنے بچوں کے نام کر کے خود مکتی ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی تو پاکستان سے کما کے بار گئے ہیں کاریر صاحب میں جان اچھے کسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ترجمہ نے جے یو اے ایف کے جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ عمر شیما نے رپورٹ دیا احساسوں پر ہے سارا تو ایک تو ان کی کاوش تو ایک اچھائی کی طرف لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک انظامات کی سیاست شروع ہو جاتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے خیال میں اس میں تو جنرلسٹ انویسگیٹو جنرلسٹ کا کام یہی ہے اور ڈیموکرسی کے لیے ہمیں انویسگیٹو جنرلزم کو اور مضبوط کرنا ہوگا اور میں اپیشیٹ کرتا ہوں عمر شیما نے جو انویسٹیگیشن کی ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ ڈسکریپینسیز ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں ایک رپورٹ جو ہے وہ وکیل نے فائل کی ایک جو ہے کاؤنٹن نے فائل کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ اسٹرابیش کرنا کہ لوگ جو ہے وہ چور ہیں وہ ٹیکس جو ہے آوائیڈ کر رہے ہیں یہ اندر جام نہیں نکال سکتے ہیں جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے دوسری بات یہ کہ ایک وچھ ہنٹ بھی شروع ہو گئی اس حصدانوں کے چونکہ وہ سافٹ ٹارگیٹ ہے جس حق کے تحت عمر شیما صاحب مجھ سے یہ حق مانگ رہے ہیں ایکسپریمیشن کا یہی حق اگر میں استعمال کروں جو دوسری دارے ہیں میڈیا ہاؤسیز ہیں جیجز ہیں جنرلز ہیں ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی کا کیا ہم نے ہم اسی طرح ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے ٹیکس ایویڈن کیا یا ٹیکس آوائیڈنس کیا اب آپ کہتے ہیں کہ ہم انفورسرز ہیں لہٰذا ہماری زیادہ رسپونسیبیلیٹی ہے ٹھیک ہے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو پورے قوم کے سامنے اگر ایک چھوٹی سی بھی اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھے چاہتا ہوں نواز شریف صاحب نے اساسے ڈیکلیئر کیے ایک عرب تراثی کروڑ خان صاحب نے کیے ہیں چھے کروڑ کے ٹھیک آپ کی جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرمانے کچھ لاکھوں کے کیے آپ سمجھتے ہیں یہ اساسے اتنے ہی ہیں جتنے شوق کی رہا دو باتیں اگر آپ لوگوں نے چیکس لاوز یا ہن مالک میں زندگی گزاری ہے جہاں پہ چیکس ریجیمز انفورسٹ ہیں اس میں جو ایلیٹ ہیں جو حیوز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس لیگل طریقے ہیں چیکس بچانے کا مثلا یہ کارپورٹ ٹیکس ہے نواز شریف صاحب کبھی اپنے نام پر پرپرٹی نہیں رکھیں گے وہ ایک انجٹی بنائیں گے لیمیٹڈ کپنی بنائیں گے اپنے جو شوکی ہیں اپنے نام شوکی ہیں ایک ارب 83 کروڑ ان کا تو لازمی بات اس نے حسس کر لیا جو جتنا بھی ریٹرن ہے وہ تو کر لیا اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام پیسہ یہی ہونا چاہیے آپ کو معلوم میرا سوال جی ہے نہیں میرا سوال جی آپ سمجھتے ہیں یہ اساس سے درست ہیں اتنی ہیں ایک ارب 83 کروڑ پانچ کروڑ اور آپ کے کچھ لاکھ میرے پاس تو کوئی میکنزم نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ غلط ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے تو نہیں آپ سلف اسیسمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جا کے سبمیٹ کریں یہ تو آپ نے دیکلائی کی ہے نا یہ سلف اسیسمنٹ نہیں ہے یہ دیکلیرشن دیکلیرشن اب جو آپ نے ادارے بنایا ہے وہ آپ کی جو انفورسمنٹ ادارے ہیں اون کے یہ تو آپ کے لوگ میں سب سے بڑی فلاو بھی ہے وہ کیا ہم ان کی سال آیا دیکلیرشن اس پر ڈاؤٹ کریں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم ایک اچھے کلچر کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم سردانوں کی سکروٹنی کرتے ہیں اور کرنی چاہیے اور ہم ایک ٹیکس ریجیم کی طرف جا رہے ہیں لیکن امپورٹن یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی اگنائز کرنا ہے کہ ایک ابتدا ہم نے کرنی ہے ایز ایک ہوں کرنی ہے تمام وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں آنے چاہیے وہ بھی کرنے ہیں دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے ٹھیک میں عمر یہ بتائے گا کہ ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس پہ ہو سکتے ہیں ایف بی آر کی غلطی ہو ایف بی آر کی غلطی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ایف بی آر کو پکڑا جے آپ بھی کہہ رہے ہیں ایف بی آر کو پکڑا جے پکڑے گا کون تو اسی مجھے یہ بتائیں میں جو ان سے بھی سوال پوچھا ہے ایک طرف نواز شریف نے احساسے اپنے ڈکلیر کی یہ ایسے ہی ہیں جسٹیفائیڈ ہیں یہ افسار صاحب یہ جس طرح تیکس ویژن کا کلچر ہے یہ تیکس وائیڈنس کا ہے آپ اس کو جو بھی نام دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بی نامی کا بھی ایک سسرہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے نام پر نہیں کراتے لیکن کسی اور کے نام پہ ہیں کوئی آپ کے ڈرائیور کے نام پہ ہے کوئی آپ کے پین کے نام پہ ہے یہ اچھک ذری صاحب بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میڈیا ہاؤزز یا دوسرے لوگ میں ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈراما بھی اب ختم ہونا چاہیے یہ الزامات کا کہ ہم ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس دوزار ایک کے تحت یہ گارمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال تمام ٹیکس پیرز کی ڈیریکٹری ریلیز کرے کہ کس آدمی نے اور کس میڈیا ہاؤز نے اور کس کارپوریٹ ہاؤس نے کتنا کتنا ٹیکس ادا کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اچھرزی صاحب جنہوں نے فضل رحمان صاحب کے ذریعے یہ ایک قرارداد موک رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں ابھی تو ٹیکس ریٹرن فائل ہو چکے ہیں اور یہ نیشنل اسمبلی جو پی ایم ایل ایل اے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ان کے یہ منشور کا بھی حصہ ہے انہوں نے اپنے منشور میں یہ بات کی اور ہم نے اپنے رپورٹ میں یہ چیز ہائلیٹ کی ٹیک عمر وقت بلکل ختم ہو رہا ہے آپ کا پوائنٹ آفیو آ گیا جنرل کی آ جائیں گے ججز کی آ جائیں گے اکرم خان دورانی کے نام پہ گالی نہیں ہے اکرم خان دورانی کے نام پہ گالی نہیں ہے اب وقت بلکل ختم ہو گیا کیسے آپ ان سے یہ تبقی کرتے ہیں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ ہمیں جوائنٹ کرنے کا آج ہمارے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ